بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین مذہب ہے اسلام یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال مسلمانوں میں کیا جاتا ہے یہ نام اردو میں چھے جبکہ انگلیش میں آٹھ ہر اوپر مشتمل ہے سہر ناز نام کا ممکنہ طور پر سب سے زیادہ استعمال جن تین ممالک میں کیا جاتا ہے ان میں سرفرست ہے ایران نمبر دو پر ہے پاکستان اور نمبر تین پر ہے افغانستان سہر کے معنی ہیں صبح جبکہ ناز کے معنی ہیں خوبصورتی اس طرح سے سہر ناز کے مختصر انگلیش میننگ ہوئے بیوٹی آف دے ڈان اردو معنی ہیں صبح کی خوبصورتی یہ نام قرآن پاک میں موجود نہیں ہے البتہ مناصر معنی ہونے کی وجہ سے اس نام کا استعمال کیا جاتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے لئے کوئی بھی نام فائنل کرنے سے پہلے اپنے امام حجد یا کسی عالم دین سے مشورہ ضرور کرلیں اس کے ساتھ ساتھ آپ سے درخواست کریں گے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ